ہمیں ویسے پتا چلتا ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کے لیے ہر نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا عجر ہے شبہ میراج پہ گے وعدہ فرمایا گیا تھا ہر نیکی کے بدلے کم از کم دس نیکیوں کا عجر ہے یہ سب کے لیے ہے امت کی ہر افراد کی ہر نیکی کے لیے رمضان المبارک میں ہر نیکی کے بدلے ستر گناہ عجر یہاں پر خرچ کرنے والے کے لیے سورہ بقرہ کی آیات میں سات سو گناہ جر اور حدیث میں ایک اور درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے کوئی صدقہ کس میں سے کرنا ہے ابھی آیات بھی آئیں گی من طوئی باتی مار وزکناکم حلال مال میں سے صدقہ کرنا ہے کیونکہ یاد رکھئے حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا رشوتوں سے بیمانیوں دھوکوں فرود کے ساتھ جو مال کے ڈھیر جمع کیے اور پھر سمجھا کہ کوئی نہیں اس میں صدقہ خیرات کر کے بخشش کا معاملہ کروالیں گے آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی چیز قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا وصد کا قبول لئیوں کا جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں ریسپٹیوٹی ہے نا اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچیرے کو پالتا پوستا ہے اور یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچیرے کو پالتا پوستا یہاں تک اس کو بڑھا کے پہاڑ جتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ اجر سورہ بکرہ میں تو ساتھ ساگو نا حدیث میں کہ تم خرچ کرو اور اس کے حلال میں سے خرچ کرو اللہ بڑھا کے اس کو پہاڑ جتنا بڑھا کر دے گا پھر ایک اور اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجھور کا بڑھانے کو آئے تو وہ ساتھ ساگو نا کرے بڑھانے کو آئے تو اس حجر کو وہ پہاڑ جتنا بڑھا کر دے اور بڑھانے کو آئے تو ایک کجور کا ٹکڑا خلوص سے دیا گیا اخلاص بہت تھا تقوی بہت تھا فکر آخرت بہت تھا جنت کی حصول کی تڑپ بہت تھی مال بڑا تھوڑا تھا لیکن اس میں سے بھی نکال دیا یاد رکھئے گا میرا رب کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھا کرتا ہے کوالٹی کے ساتھ دیا وہاں ایک خجور کا ٹکڑا وہ بھی جہنم سے نجات کیلئے کافی ہے